موسیقی سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی مبینہ آجیو بھی منظر عام پر آ گئی الیکشن کمیشن کا مبینہ آجیو کے فارنزنگ کے لیے پیمرا کو خط آجیو کی حقیقت اور فارنزنگ ریپورٹ پندرہ دسمبر تک طلب سپیکر نے مبینہ آجیو میں ووٹرز کو کروڑوں کی ترقیاتی منصوبوں کی ترقیب تھی دسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے بھی انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سپیکر قومی اسمبلی کو تیرہ دسمبر کو طلب کر لیا خیوہ پخونخواہ میں پولنگ عملے کا حکومت کے سیکیورٹی پلان پر عدم اعتماد گلدیاتی انتخابات کے موقع پر فوج کی تائیوناتی کا مطالبہ پولنگ عملے کا کہنا ہے سوائی حکومت نے مناسب تعداد میں سیکیورٹی ہلکار تائینات نہیں کیے سیکیورٹی الیکشن کمیشن کی پولنگ عملے کے خدشات دور کرنے کی کوشش کہا پولیس اور ایف سی کو نفری زیادہ لگانے کی ہدایت کر دی ضرورت پڑھنے پر فوج بھی بلائی جا سکتی ہے سندھ اسمبلی میں ہنگامہ حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں ہاتھا پائی تلق کلامی اور ناربازی اپوزیشن نے ایجنڈی کی کوپیاں پھار دی ایمان نے بلدیاتی بل نئی ترامیم کے ساتھ کسرت راہ سے منظور کر لیا مزرعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں نیا ترمیمی بل لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہے لاسانیت کے سیاست شروع ہونے پر افسوس ہے سندھ کا بلدیاتی ترمیمی بل آئین سے متصادم وزیرعالہ کا رویہ ناقابل قبول ہے اپوزیشن لیڈر سے اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مراد علی شاہ کو شرمانی چاہیے کیا وہ بادشاہ ہیں جو اٹھا کر باہر پھینکنے کا کہا محمد حسین بولے سندھ حکومت جھوٹ بول رہی ہے بلدیاتی بل پر مشاورت نہیں ہوئی سعید غنی نے کہا اپوزیشن کے راکین فرسٹریشن کا شکار گھر کی ٹینشن اسمبلی میں لے آتی ایم کیو ایم کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس شرکان اس سندھ کا ترمیمی بلدیاتی قانون مسترد کر دیا قراردات میں کہا ترمیم آئین سے متصادم اور جمہوریت کے منافی ہیں پیپلز پاہتے سندھ کے اضلاح کی زبوحالی کی ذمہ دار ہے بلدیاتی قانون کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی کمیٹی بنائے جائے سیاسی مالی انتظامی اختیارات بلدیاتی داروں کو منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی نظام کے بحالے کے لیے مشترکہ جد و جہد جاری رہے گی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں بڑے ڈاکموں سے ڈیل کرنے والی قوم تباہ ہو جاتی ہے بلوچستان اور وزیرستان کے ناراض لوگوں سے بات ہو سکتی ہے عوام کا پیسہ لوٹنے والوں سے بات نہیں ہوگی این آر او دیں گے نہ سزا ملنے تک چوروں کا پیچھا چھوڑیں گے پوری دنیا میں مہنگائی پاکستان ابھی تک سستہ تارین ملک ہے عمران خان نے میاں والی میں اپنے ہلکہ انتخاب میں مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا آئندہ اتضاقبات میں زیادہ وقت نہیں ہے کارکن دن رات محنت اور عوامی حکومت کے لیے راہ ہم وار کریں بلاول بھٹو کی لاہور میں کارکنوں سے گفتگو کہا پیٹرل اتنا مہنگا کر دیا گیا عوام سائیکل پر آ چکے عمران خان ہیلیکاپٹر میں گھوم رہے ہیں پیپلز پاٹی کے دور میں تنخواہوں میں اضافہ ہوا عوام کو لاکھوں نوکریہ ملیں آرمی چیف سے امریکی سینٹ کمیٹیز کے عراقین کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی وفت کی اطیارت سینٹر اینگس کینگ نے کی ملاقات میں امریکی نازم الامور کی بھی شرکر وفت میں سینٹر ریچرڈ برر، سینٹر جان کورنن، سینٹر بن ساؤس شامل تھے عامی چیف نے کہا پاکستان علاقائی شراکتداروں کے ساتھ مفید تعلقات چاہتا ہے جج کو قانون اور آئین پر عمل کرنا ہوگا جب آئین شکنی ہوئی ملک ٹوٹ گیا نفرت اور مارنے جلانے کا عمل کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کراچی بار اسوسییشن کی تقریب سے خطا بولے وہ بہادر نہیں ڈر پوک ہیں اوپر والے اور قانون سے ڈرتے ہیں نامنے ہاتھ بہادر وہ ہوتا ہے جو اوپر والے اور قانون سے نہیں ڈرتا پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشانی حیدر کی والدہ فوجی اعزاز کے ساتھ سپر دخار پاک فضائیہ کے چاکو چوبن دستے نے بیگم رشیدہ منحاس مرہومہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق نماز جنازہ میں پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید کے نام سے منصوب نمبر دو سکوارڈن کے ائر اور گراؤنڈ کریو کی شکت ہے مادر وطن میں کامیابی کی منازل تیہ کرنے والے عوام کے مقبول ترین چینل نانجی ٹو نیوز کی کامیابیوں کا سفر جاری امریکہ سے یورپ اور مشرقی وسطہ سے مشرقی بیت تک اوورسیز پاکستانیوں کی واحد آواز نانجی ٹو نیوز یوکے چار سال کا ہو گیا آج دنیا بھر میں نانجی ٹو نیوز یوکے اوورسیز پاکستانیز کی نا صرف موثر آواز بلکہ پہلی چوائس بن چکا ہے دبائی میں نئی تاریخ رقم سرکاری داروں میں کاغذ کا استعمال ختم دبائی دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت بن گئی ولی اہد شیخ حمدان بن محمد نے کامیابی کا اعلان کیا حاکم دبائی شیخ محمد بن راشد نے چار برس قبل یہ ویجن دیا تھا دبائی میں اگلی پانچ دہائیوں میں زندگی مکمل طور پر ڈیجٹل ہو جائے گی برازیل میں سیاہوں کے لیے کرونا ویکسین کا ثبوت لازم قرار سپریم کوش نے فیصلہ سنا تھی یا ویکسین نہ رکھنے والے ملک کے شہری پر شرط کا اطلاق نہیں ہوگا عدالت کی مطابق برازیل کو انٹی ویکسین سیاحت کی حمایت سے اجتناب کی ضرورت ہے خبر ایجنسی کے مطابق برازیلی صدر کئی بار سیاہوں کے لیے ویکسین کا ثبوت مانگنی کی درخواست مستعد کی تھی پی ایس ایل کی سی ٹی بچ گئے انٹرنیشنل کرکٹر پاکستان کے میدانوں میں دھوم مچانے کو تیار کون کس ٹیم میں کھیلے گا کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ آج نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہوگی دنیا بھر سے تین سو سے زائد معروف کرکٹرز تستیاب تقریب میں اچی ایم ان پی سی بی سمیت چھے فرنچائزز کے مالکان شرکت کریں گے کراچی میں موجود ویسٹ انڈیز ٹیم کے تین کھلاڑی اور ایک اوفیشل کرونا سے متاثر ویسٹ انڈیز کرکٹ بوٹ نے تصدیق کرتی چاروں ارکان کو کرنٹینہ کر دیا گیا شیلنن کارٹرل روزٹنگ جیز کائل مائرز شامل ہیں مہمان ٹیم کے باقی ارکان اور پاکستانی سکارٹ کی نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس پاک ویسٹ انڈیز سیریز کا پہلا ٹی ٹوانٹی تیرہ دسمبر کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا لاہور میں سال کے سب سے بڑے فیشن میلے کا دوسرا روز جھل ملاتی روشنیوں اور موسیقی کے تڑکے کے ساتھ روسی ملبوسات کی نمائش گلوکار بلال سعید کی پرفارمنس پر شرکا کا جھومنا عمران اشرف کے بطار شو سٹاپ اور ریمپ پر جلوے فلک شبیر کی اہلیہ سارا خان کے ساتھ ریمپ پر ووک اور چتران کی وادی کے لاش میں موسیقی سرمکہ چاموس فیسٹیول شروع رنگا رنگ پندرہ روزہ میلے میں شرکت کے لیے سیاح بھی پہنچ گئے فیسٹیول کے دوران مختلف علاقائی رسومات ادا کی جاتی ہیں موسیقی